عوض باللہ عنہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام وفاقی و صبائی ملازمین کو سلام علیکم امیدہ خیریت سے ہوں گے ستائیس مئی دو ہزار چوبیس امپورٹن ترین میسیج ہے اس میسیج کو شیئر بھی کر دیجئے گا کہ آنے والے بجٹ کے حوالے سے جو آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنز سے ایک سٹریٹیجی ہم لوگ بنا کے چل رہے تھے اس کے لیے انتہائی 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 سخت جو ہے نیائی صاحب اس کو ایک سیکنڈ بات بان کیجئے گا سخت قسم کی مشکلات اور جو ہے یہ ہمیں درپیش آ رہی ہیں جیسا کہ انتیس تاریک پرسوں کا آپ تمام ساتھیوں کو پتا ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی تھی اور آج بھی تقریباً سارا دن ہم موبیلائزیشن میں رہے اور کل کا دن بہت امپورٹن تھا ایک دن پہلے کا مگر گورنمنٹ نے کل کی دن کی جو ہے وہ چھٹی ایناؤنس کر دی ہے تو جو آفیسز میں جا کے ہم نے کمپین کر رہی تھی اس حوالے سے وہ تقریباً جو ہے اب ناممکن ہو کے رہ گئی ہے تو اس میں ایک ہی حل ہے کہ تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر کریں تک کہ ان امپلائز تک پہن جائے اس کے ساتھ ساتھ جو نئی اطلاع ابھی ٹیلیویجن کی اوپر بھی یہ خبر آ رہی ہے کچھ ہے کہ بجٹ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں دوبارہ سے پہلے چھے سے سات تاریخ جو سات تاریخ تھی اس پہ تھا ایکسپیکٹڈ کے جمعے والے دن بڑ جو بھی ریسنٹ خبر اس کے بعد میں جب ہمیں پتا چلا کہ یہ دس تاریخ ہوئے اور آج کی جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے والے دن چھٹی والے دن جو ہے آٹھ تاریخ کو غالباً جو ہے بجٹ پیش کیا جائے گا ابھی تک وزارت خزانہ کی جانب سے کوئی بھی اتھینٹک نیوز اس حوالے سے ان نہیں آئی ہے تو تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پرسوں جو انتیس تاریخ کو ہونے والا احتجاج ہے اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اس میسیج کو گروپ میں بھی شیئر کریں آپس میں کوارڈینیشن کریں کالز کریں سارا دن ہم ساتھیوں کے ساتھ کوارڈینیشن میں تھے اور ابھی بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ ہم ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پینا فلیکس اور ان چیزوں کے معاملات میں لگے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے کس طرح سے کیٹر کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھ نومبر کو بھی ہمارا احتجاج تھا آٹھ نومبر دو ہزار بائیس اور گورنمنٹ نے نو نومبر کی چھٹی جو ہے اناؤنس کر دی تھی تو تمام ساتھی یہ 29 کا جو پرسوں کا احتجاج ہے اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور بجٹ کی جو بھی ڈیٹ آناؤنس ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو لائے عمل ہوگا اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی پلانٹ کیے جا رہے ہیں کہ آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے اس کو توڑا جائے جو ملازمین کا ایک اتحاد ہے یہ کوسج بھی انشاءاللہ کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی زندہ رہے بچے رہے جیل میں نہ ہوئے تو انشاءاللہ فیڈرل سیکیٹریٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی تمام صوبائی ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ اپنے اپنے ازلا کے اندر پشاور کے ساتھی صوبائی اسیمبلی کے سامنے اپنا پروٹیس ریکارڈ کروائیں گے پنجاب تمام ازلا اور لاہورڈ ویژن کے جتنے بھی ساتھی ہیں صوبائی اسیمبلی کے سامنے انتیس تاریخ کو ہے جو اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں ہر صورت میں کل کا دن جو ہمارے پاس تھا وہ دن ہم سے لے لیا گیا ہے مگر سوشل میڈیا کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے یہ میسیج تمام ساتھیوں تک پہنچائیں بڑا کلیر ہے کہ اگر کوئی ہم ریلیف لیں گے تو یہ انتیس تاریخ کے احتجاج کی ہماری تعداد جو ہے اس ڈائریکشن کو سیٹ کرے گی تمام ساتھی ایک دفعہ پھر سے ریکٹویسٹرز میسیج کو شیئر کریں پرسوں ہر صورت میں دن ساڑھے دس بجے آپ نے پہنچنا ہے فیڈرل سیکیٹریٹ تمام صوبائی جو ہمارے اسیمبلیز ہیں لاہور میں اور پشاور میں بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں ہم اپنی تمام پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں لماں با لماں آپ کو انشاءاللہ آگاہ بھی کرتے رہیں گے کشمیر کے لوگوں نے جس طرح سے ریلیف لیا باہر نکل کے یہ کرنا پڑے گا گرمی تھوڑی سی برداشت کرنے پڑے گی اس کا ریلیف اور بینیفٹ جو ہے وہ ساری عمر تک آپ کے ساتھ رہنا ہے اور اگر پینشن اس لحات آ جاتی ہیں تو اس کا بھی نقصان جو ہے یہ بھی ساری عمر جو ہے آپ کو ملنا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں اس میسیج کو شیئر کریں بہت شکریہ